سلام علیکم کیسے ہم سب لوگ آج ہم آپ کے لئے بنائیں گے چکن کا پلاو اور چکن پلاو بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً ون کیجی چکن لیا ہے اور ہم نے لیا ہے یہ آلو سابت دھولی ہیں چار ادد ایک ادد میڈیم سائز کا یا پیاز دیا ہے جسے موٹا مٹا کاٹ لیا ہے لیسن کی میں نے ایک کٹھی لیے جسے اچھی طرح واش کر لیا ہے اور دس سے بارہ لی ہیں ہری مرچیں اور میں نے لیا ہے سابت دھنیا دو ٹیبل سپون اور سونف دو ٹیبل سپون اور ایک لیا ہے میں نے ایک ادد لیا ہے مل مل کا اس طرح کا کپڑا اور اس میں اب آپ کو پوٹلی میں اس کی بناوں گی اور اس میں ڈالوں گی اور پھر بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ہم نے اسے لگ دیا چوڑے پر اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ادد ٹیمارٹر اس طرح ہر چیز کو لگتے جائیں مزے سے اور یہ لیا ہے اددر کریسن کا پیسٹ یہ ڈال دیا ایک سائٹ پر ایک سٹیبل سپون اور اب ہلکھائے گی ہماری چیکن جار چکی ہے اس میں یہ دیکھئے سب چیزیں چلی گئیں اور اب ہم جو ہے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون نمک بیڑیانی کے پھول بادیان کے پھول دو ادد چار پانچ تیز پاک کے پتے ایک ادد موٹی علائچی آٹھ سے دس کالی مرچیں پانچ سے چھے لونگیں اور زیرا ایک ٹیبل سپون یہ اس میں چلا جائے گا یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا ایک جگ پانی اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ یہ کم ہے تو آپ تھوڑا اور ڈال سکتے ہیں اور اب ہم اس کو چورے پر رکھ چکے ہیں اور ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے چورے پر رکھ دیں گے آلو ایک دم گل جائیں گے اس کو پھر ہم نکالیں گے باقی کیا پروسس ہوتا ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں میں گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے یہ دیکھئے اس طرح ہو چکا ہے یہ اور اب ہم اس میں سے نکالیں گے یہ جو پوٹلی ہم نے ڈالی تھی وہ اور یہ ہے لہسن کی گھٹی یہ نکالیں گے گوشت آلو سب گل چکے ہیں ہمارے اور اب ہم اس میں سے نکالیں گے آلو کو بھی ایک گھنٹے بعد یہ اس طرح ہو چکا ہے یہ سب چیزیں ہماری آگئی ہیں اس میں سے باہر یہ دیکھئے اور اب آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں ہاں ایک پین لیا ہے میں نے اس میں ہاں کپ آئل ڈالا ہے ہلکا گرم ہو گیا ہے آئل اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو دو عدد پیاز اس طرح کی باری کٹی ہی ہم اس کو فرائے کریں گے بلکل گولڈن براؤن مونٹر گولڈن کلر کی براؤن کر لیا ہے ایک عدد درمیانی پیاز لے کے ہم نے اسے گولڈن براؤن کر لیا ہے بلکل اس طرح سے اور یہ ہے لہسن جو ہم نے یخنی میں ڈالا تھا اس کا رس میں اس میں ڈال دیں گے اس کا رس کر چلا گیا اور تماتا ریک میں نے کٹ کے اس طرح سے گول گول ڈال دیا اس میں آلو کے میں نے چھلکے اوکار دیا ہے اور ان کو بھی اس میں شامل کر دیا ہے یہ بھی ہلکے پھر ہو جائیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو گلاس پانی بوائل ہوا با پانی اس طرح بوائل ہوتا ہے اور اب ہم اس کے اندر پھر ہو جائیں گے دو گلاس پانی بوائل ہوا با پانی اس طرح بوائل ہوتا ہے ڈالیں گے ہاف کیجی رائس لیے تھے میں نے بھگوکے رکھ دیئے تھے یہ ڈال دیں گے یہ شامل کر دیں گے اس میں نمک وغیرہ سب چکے اور اپنے حساب سے ڈالنا آپ کا کام ہے ایک کلو چکن دیا تھا میں نے ہاف کیجی رائس لیے ہیں یہ میں نے اور اس طرح سے اب ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں گے چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے یہ جو میں نے براؤن پیاز اور یہ سب بنایا تھا اوائل کا یہ سٹف سارے اس میں شامل کر دیں گے اس طرح اور ایک دفع ہم اس اس کو اچھی طرح اس طرح اس طرح مکس کر دیں گے اور اب ہم اس کو بوائل آنے تک بوائل آنے دیں گے اور اس کے بعد دمپے رکھیں گے آپ کو دکھاتے ہیں پھر یہ رائس بوائل ہو رہے ہیں دیکھئے کلاو کے اور اب تھوڑا ساچ میں ہمارے پانی بچا ہے اس طرح سے یہ بن رہا ہے کلاو اس کا کچھ ایسا ہے بس اب ہم اسے رکھنے والے ہیں دمپے اور یہ دھگ دیا ہے میں نے اس کا دمپے رکھنے کے لیے پلاو کا دم بلکل رہی ہو چکا ہے اور تھوڑا سا سمیں ڈالوں گے میں ہرا دھانیا اور اب ہم اس کو نکالتے ہیں دش میں یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہمارے رائس ہیں یہ ہمارے آلو اور مزے دار سی یہ چکن کی لیگ یمی خوشبو دار بہت مزے کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس وقت آپ بھی بنائیے اور بہت مزے دار بہت آسانی سے ایزی بھی بن جاتا ہے یہ یہ لیجے جی مزے دار سا ہمارا چکن کا اور آلو کا پلاو تیار ہے یہ دیکھیں رائس ہمارے اور مزے دار سا دیکھئے بہت آپ اس کے ایک کیک ڈانے کو دیکھئے کتنا شائنی اور کتنا مزے دار جوسی لگ رہا ہے یہ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ بھی سے بنائیے بہت ایزی بن جاتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اچھی اچھی ریسپیس کے ساتھ اللہ حافظ